موسیقی اواران کے علاقے جاؤ میں کابز پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے جہاں مزید چار افراد لابتہ کیے گئے ہیں سپی کے علاقے تلی میں کابز پاکستانی فورسز بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں جہاں آپریشن کا خدشہ ہے نصیر آباد میں ایف ڈیو او کی مشینری پر بم حملے کی ذمہ داری بی آر جی نے قبول کی ہے بولی وڈ کے مشہور اداکار عرفان خان وفات پا گئے ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بریٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی اواران کے علاقے جاؤ میں کابز پاکستانی فورسز کا پچھلے دو ہفتوں سے زمینی اور فضائی آپریشن متواتر جاری ہے جہاں پاکستانی فوج نے مزید چار افراد کو حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کر دیا ہے حراست بعد لاپتہ ہونے والوں میں سورگر کے علاقائی معتبر جبکہ سورگر کے پہاڑی علاقوں سے فوجی کافلوں کی آمدرفت جاری ہے جس کی وجہ سے لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں علاقے میں کرفیو کا سما ہے اور تمام راستے سیل کر دیے گئے ہیں دوسری طرف خوزدار کے علاقے اور ناچ سرداری شہر میں پاکستانی فوج نے ایک نئی چوکی قائم کر کے متعدد افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے اواران کے علاوہ سبی کے علاقے تلی میں بھی پاکستانی فورسز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور کئی گنشپ ہیلیکپٹر بھی علاقے میں پہنچ چکی ہے جس کے باعث علاقے میں بڑی نویت کے آپریشن کا خدشہ ہے بلوچ ریپبلیکن گارڈز کی ترجمان دوستین بلوچ نے کہا ہے کہ پیر کے روز ان کی سرمچاروں نے دیرہ مراد جمالی میں مہر دل کے مقام پر ایف ڈبلیو او کے ایک بلڈوزر کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا اور اس کے ڈرائیور جو ایف ڈبلیو کا ملازم ہے شدید زخمی ہوا دوستین بلوچ کے مطابق یہ بائی پاس روڈ اوستہ محمد تاڑے رمراد جمالی ایف ڈبلیو او کے زیرنگرانی فوجی مقاصد کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے جھل مکسی میں دو گروہن کے درمیان مسلح تصادم میں ایک شخص ہلاک اور چھے افراد زخمی ہوئے ہیں جھل مکسی میں فائرنگ کے ایک اور واقعے میں ایک شخص ہلاک ہوا کوئٹا میں مغربی بائی پاس سے ایک شخص کی لاش ملی ہے دکی میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا کوئٹا نواکلی میں گھریلو تنازے پر فائرنگ سے تین افراد زخمی ہوئے قلات میں رودین جو کے مقام پر ایک ویگو گاڑی کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا ڈیرالہ یار میں شاکر رائس مل میں اچانک آگ بھڑکنے سے تمام مشینری جل گئی ہے تاہم آگ پر کابو پا لیا گیا ہے لونی کے علاقے کلی برگر سے نامعلوم افراد نے پورے خاندان کو اغوا کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق مسلح افراد پولیس کی وردی میں ملبوس تھے علاقہ مکینوں اور لیویز فورس کی طاقب پر اغواکار مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں ایسے چوہب سٹی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے کراچی شراب لے جانے کی کوشش ناکام بنا کر ستائیس بوتل شراب برامت کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے خوزدار میں لیویز فورس نے کاروائی کر کے چھینہ گیا تیل برامت کر کے دو ملزمان کو حراست میں لیا ہے لیویز ذرائع کے مطابق ستائیس اپریل کو ورد کے علاقے میں مسلح افراد نے گن پوائنٹ پر آئل ٹینکر سے پندرہ ہزار لیٹر تیل چھوڑی کیا تھا بلوچستان میں کورونا وائرس کے باسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں مجموعی طور پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد نو سو پندرہ ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد پندرہ ہے بلوچستان میں ایک سو چہتر افراد صحت یاب ہوئے جبکہ سات سو پچیس مریض اب بھی زیر علاج ہیں بلوچستان میں متاثرہ ڈاکٹروں کی تعداد سینتیس ہو گئی ہے جن میں ایم ایس ڈاکٹر نور اللہ مندخیل بھی شامل ہے مستنگ میں کورونا وائرس کا لوکل ٹرانزمیشن جاری ہے جہاں مزید ایک کیس مصبت آیا ہے جس کے بعد مستنگ میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد بیس ہو گئی ہے ہب کے مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں کام کے لیے کراچی سے آنے والے چار افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے دوسری طرف کوئٹا میں ایف بی آر حکام نے کہا ہے کہ ریجنل ٹیکس آفیس کوئٹا کے چودہ ملازمین کا کورونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے جس کے بعد آر ٹی او کوئٹا فوری بند کر دیا گیا ہے کھٹ پتلی صوبہ وزیر تعلیم سردار یار محمد رند نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر تعلیمی اداروں میں تاتیلات کو مزید توسیع دینے کا فیصلہ چودہ مئی کے اجلاس میں کیا جائے گا کھٹ پتلی حکومت بلوچستان نے وزیرالہ کرزہ حسنہ اسکی متعارف کر دی ہے اسکیم کے تحت کورونا لوگ ڈاؤن سے متاثر خاندانوں کو بلا سود کرزہ دیا جائے گا محکم خزانے کے مطابق وزیرالہ کرزہ حسنہ اسکیم کا مقصد متاثرہ گھرانوں کو باعزت طریقی سے مالی امداد کی فراہمی ہے اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں پچیس ہزار خاندانوں کو کرزہ فراہم کیا جائے گا ایوانی سنت اور تجارت کوئیٹا بلوچستان کی مرکزی رہنمہ ان نے کہا ہے کہ عالمی ادارے صحت اور پاکستان کی ڈاکٹرز کی تجویز کردہ احتیاطی تدابیر کو بروئی کار لاتے ہوئے افغانستان اور ایران کے ساتھ تین روزہ امپورٹ کے ساتھ ایکسپورٹ کی بھی اجازت دی جائے تاکہ یہاں کی سنت کے تباہ حال شعبے کو بچایا جا سکے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ بین پی اٹھاروی ترمیم سے مطالق پہلے ہی حکومت پر واضح کر چکی ہے کہ ہم اٹھاروی ترمیم کو ختم کرنے کے عمل کو برداشت نہیں کریں گے کیونکہ باختیار صوبے ہی اپنے عوام کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہٰذا اٹھاروی ترمیم پر فوری طور پر عمل درامت کی جانی چاہیے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما میر لشکری رئیسانی نے کہا ہے کہ ملک میں ایک مرتبہ پھر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو سلب کر کے منتخب اداروں کو کمزور اور صوبوں کے اختیارات چھین لیے جائیں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی قیادت اور کارکن ون یونٹ اور ایو بی عامریت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی حکومت کے مبینہ آئین میں اٹھاروی ترمیم اور نیشنل فنانس ایوارڈ میں تبدیلی کرنے کے منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس نے وفاق کو مضبوط کیا اور صوبوں کو اپنے معاملات میں حصہ لینے کا احساس بخشا ہمیں یقین ہے کہ ایسے وقت میں جب ملک مشکلات کا شکار ہے اس ترمیم کو تبدیل کرنے کی تدابیر تباہ کن ہوں گی پشتن خاملی عوامی پارٹی نے وفاقی حکومت کی جانب سے اٹھاروی آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے اور ان ایف سی ایوارڈ کے فارمولے کو تبدیل کرنے کا اندھیہ دینے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسے فیڈریشن قوموں اور محکم اقوام کے خلاف ناروا کوشش اور عظیم قرار دیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ حقیقی فیڈریشن صوبہ خودمختاری اور قومی برابری کے لیے محکم اقوام کے اقابری نے انتھک جدو جہد کی تھی جسے ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا سابق وزیر اللہ بلوچستان اسلم ریسانی نے اٹھاروی آئینی ترمیم اور نیشنل فنینس ایوارڈ میں تبدیلی کرنے کے منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری رائے میں فیڈریشن آف پاکستان کو نیا سماجی معاہدہ کرنا پڑی گا جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ ماضی اور موجود حالات میں آئین پر عمل درامد نہیں ہو رہا ہے اور حکمران آئینی نافرمانی کا مرتقب ہو رہے ہیں یہ تی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل باڈلہ پیش کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد تین سو پینتیس ہو گئی ہے جبکہ پندرہ آزار دو سو نواسی اپراد کرونا وائرس میں مبتلا ہیں جن میں بارہ آزار اسپتالوں میں زیرے علاج ہیں اور تین آزار پانچ سو کے قریب سے اتیاب ہو گئے ہیں ایدی پاؤنڈیشن کے سربراہ پیسل ایدی کا کرونا وائرس کا دوسرا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا پیسل ایدی اس وقت اسلام آباد آئیسولیشن میں موجود ہیں پنجاب میں لاور اتصاب عدالت نے آرازی الارٹمنٹ کیس میں جنگ اور جیو کے ایڈیٹر انچیپ میر شاکیل الرحمان کو تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بیجنے کا حکم دیتے ہوئے بارہ مائی کو عدالت کے رو برو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے پاکستان میں نیب آرڈینس کا ترمیمی مسعودہ تیار کر لیا گیا ہے جس کے تحت چیرمن نیب سے گرپتاری کا اکتیار واپس لے لیا جائے گا اور کسی مقام کو سب جیل قرار نہیں دیا جا سکے گا پاکستان میں اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت پانچ آشاریہ دو اور زیر زمین گیرہی ایک سو چھ آسی کلومیٹر تھی جبکہ زلزلے کا مرکز اندوکش افغانستان تھا بالی ووڈ کے مشہور اداکار ارپان کان ممبئی میں وفات پا گئے ہیں بارتی میڈیا کے مطابق 53 سالہ ارپان کان آنت کی انفکشن کے باعث ممبئی کے کوکیلا بین دیرو بھائی امبانی اسپتال میں زیرے علاج تھے ارپان کان کئی ماہ سے کینسر کے قلاب جنگ بھی لڑ رہے تھے اور چند ماہ قبل لندن میں زیرے علاج رہنے کے بعد واپس ممبئی آئے تھے ایران پر آئید امریکی پابندیوں کے نتیجے میں چین اور ایران کے درمیان تجارت کا عجوم کئی دیائیوں کے نچلی ترین سطح پر آ گیا ہے امریکی نیوز ایجنسی بلومبرگ نے انکشاب کیا ہے کہ روان سال مارچ میں ایرانی تیل کی اعلانی درامدات کی مالیت صرف 11.5 کروڑ ڈالر رہی یہ سالانہ بنیادوں پر 89 پیست کی کمی ہے کشمیر میڈیا سروس نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی کشمیر میں ناپس ڈومی سائل کے نئے قانون کے تحت حکومت نے تین لاکھ گیر مقامی اپراد کو ڈومی سائل جاری کر دیئے ہیں کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے متنازع ایسیت تسلیم کرنے کے باوجود عالمی قانون کی قلاب ورزی کی ہے امریکی ذرائع ابلاغ نے بعض سرکاری اہلکاروں کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے انکشاب کیا ہے کہ سادر ڈولن ٹرمپ کروڑ کے پہلاوں کے پیش نظر افغانستان میں امریکی پوچ کا انقلع چاہتے ہیں چینی کیپیٹل بیجنگ سے تعلق رکھنے والے تین انٹرنیٹ ایکٹیویسٹ لاپتہ ہو گئے ہیں جن کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں پولیس نے کرونا وائرس سے متعلق سینسر شدہ قبروں کو آن لائن محبوس کرنے پر عراست میں لیا ہے امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی یو ایس سی آئی آر اپ نے امریکی حکومت سے سپارش کی ہے کہ بھارت کو ان ممالک میں شامل کیا جائے جہاں مذہبی آزادی کے عوالے سے کاس تشویش پائی جاتی ہے کمیشن نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت نے مذہبی آزادی پر قدگن لگائی ہے شمالی شام میں ترکی کے امائیتی آبتہ جنگجوں کے علاقے میں کیے گئے عملے میں تیل کا ٹنکر پٹنے سے کم از کم چالیس شہری ہلاک ہو گئے عملہ پرین کے علاقے میں ایک ایسے مقام پر کیا گیا جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے کے بڑے ایسے کا علاقہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے ساتھی انہوں نے نئے اتیادی حکومت کو پلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کا بھی کہا ہے ایک اسپانوی اکبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی نے شام سے تعلق رکھنے والے مزید اجرتی جنگجوں کی بڑی تعداد لیبیا بیج دی ہے اور ترک انٹلیجنس نے ایران نواز شامی ملیشیاں پر زور دیا ہے کہ وہ لیبیا کے لیے مزید جنگجوں کی پیرستیں تیار کریں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جرنل انٹونیو گوتریس نے متمبہ کیا ہے کہ انتہا پسند کرونا وائرس کی وجہ سے آئید لاکڈون کا پائدہ اٹھاتے ہوئے نپرت پہلانے اور آن لائن زیادہ وقت گزارنے والے نوجوانوں کی برتی کرنے کے لیے سوشل میڈیا سرگرمیاں تیز کر رہے ہیں دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 31 لاکھ ساٹھ آزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ دو لاکھ انیس آزار سے زائد اموات ہو چکی ہیں امریکہ میں کرونا سے متاثرہ اپرات کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی اور مرنے والوں کی تعداد اٹھاون آزار کے قریب ہے برطانیہ میں مزید 586 اموات کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 22000 تک پہنچ گئی ہے ایران میں کرونا وائرس کے علاج کے گرد سے میتانول پینے سے علاقتوں کی تعداد 700 ہو گئی ہے لاتینی امریکی ممالک میں کرونا وائرس کے روکتام کے لیے ناپس کیے گئے لاکھ ڈان میں کواتین پر گریلو تشدد کے سبب 3800 کواتین قتل ہو گئی ہیں بھارت نے کرونا وائرس کے پوری تشکیز کرنے والے چینی کٹس میں نقاض سامنے آنے کے بعد اس کا بڑا آرڈر منصوب کر دیا ہے بھارت کی جانب سے کرونا کی پوری تشکیز کی پانچ لاکھ کٹس منگوائی گئی تھی اقوام متحدہ نے قبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث بچوں کو معمول کی اپاظتی ٹیکے نہ لگنے سے جنوبی ایشیا کو صحت کے نئے بوران کا سامنا ہو سکتا ہے برطانیہ میں آکسپرڈ یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے انصداد کے لیے وقت سے پہلے ویکسین تیار کر لیں گے اس دعوے سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ ویکسین کے لیے شاید اگلے سال تک کا انتظار نہ کرنا پڑے چین نے امریکی سائنس دانوں پر کرونا وائرس کے عوالے سے سراسر جھوٹ بولنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے مسائل پر توجہ دیتے ہوئے وائرس پر قابو پانے کی کوئی راہ نکالے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد دنیا سابقہ معمول کی طرف واپس نہیں لوٹ سکے گی لہٰذا حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک نئی اقتصادیات اور زیادہ روزگار کی پرامی کے لیے عرکت میں آئیں یہ دے خلیل وارڈ اللہ اسی کے ساتھ یہ آج کی نیوز بلوٹن کا اخترام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرہ بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیں زرمبشٹ آٹ کو